تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے وہ ٹائپ کا منیسٹرسزم نہیں سکھایا کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا تو سب کو چھوڑنا ہوگا اور جنگل میں جانا پڑے گا ونواس لینا ہوگا سب کو چھوڑ دینا ہوگا یہ اسلام نے سسٹم نہیں بتایا اسلام نے سسٹم یہ بتایا کہ آپ جو کر رہے کریے لیکن اللہ کو یاد کر کے کریے اللہ کو بھول گئے نا تو خطرے میں پڑ گئے یہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فتنہ کیا ہے تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ مال کا فتنہ ریالی فتنہ کیا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جائے وہ اپنی آخرت کو بھول جائے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے الدنیا ملون وملون ما فیہا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے ذرا گوھر سے سنیے اب جو بات ہم نے ابھی سنی تھی کہ اسلام نے کہا دنیا میں رہو کماؤ بظاہرن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے لیکن نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے ستھوڑا گوھر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے مَلُونُ مَا فِيهَا إِلَّا سِوَائِ ذِكْرُ اللَّهِ 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 کی آدھ وَمَا وَالَهُ یاد سے جڑیوی چیزیں وَعَالِمُنْ اَوْمُطَعْلِمْ عَالِمْ اور تَعْلِبِ عَلْمُ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چار چیزیں ہیں جو بچی ہوئی ہے لانت سے باقی سب پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ چار چیز پر لانت نہیں ہے نمبر ون اللہ کی یاد نمبر دو یاد سے جڑی ہوئی چیزیں یاد سے جڑیوی چیزیں کیا تجارت اللہ کی یاد سے جڑ سکتی ہے پیسہ کماتے ٹائم پر کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو حلال اور حرام نہیں دیکھے گا جائز اور ناجائز نہیں دیکھے گا صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا بس پیسہ آنا چاہیے وہ کنسپٹ ہو جائے گا اس کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کنسپٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے خود لانت بن جاتا ہے جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اور وہ لانت کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا ہوگا وہ لانت جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی مثال کے طور پر آپ کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے پڑھائی کرتے کرتے اللہ کو یاد کرے گا کرے گا مثال کے طور پر کالج میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے سکول میں پڑھ رہا ہے اب سکول میں کوئی بھی سبجیک پڑھ رہا ہے سائنس پڑھ رہا ہے جوگرفی پڑھ رہا ہے سپیس کے بارے میں پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کو بھول کے نہیں پڑھے گا اقراب بسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ منافقون میں کہا سورہ 63 آیت نمبر 9 تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دے جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دیں اگر اللہ کی یاد سے گافل کر دی ہے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا تو اب مثال کے طور پر ایک مسلم تاجر ہے ایک مسلم بزنس مین ہے اس کے پاس ایک چانس ہے کوئی شخص سروس کر رہا ہے کوئی شخص جاب کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اب اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے حلال روزی کو پانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا ہے اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے اور یہی ایک بہت اہم بات ہے